آج ظاہرہ نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کا موقف سب کے سامنے کہ پاکستان ام چاہتا ہے لیکن اب کس طرح کے اثرات اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ طالبان پوری طرح سے قابض ہو چکے ہیں اشرف غنی کی حکومت ختم ہو چکی ہے اب پاکستان کی اس وقت آگے سٹیٹیجی کیا ہوگی جی اسلام علیکم اور آپ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے شروع میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ہے لیکن افغانستان کے بعد افغانستان کے عوام کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے بکاوز آف وار افغانستان بکاوز آف کانفیٹ وہ پاکستان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک جینرل انٹرسٹ ہے افغانستان میں پیس کے لیے اسی وجہ سے جو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ there is no other country that is more desirous of peace in افغانستان than پاکستان اسی حوالے سے ہمارا جو رول رہا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بات کی یو ایس اور طالبان کے درمیان جو peace agreement ہوا اس میں پاکستان کا ایک انتہائی اہم پردار تھا طالبان کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہنانے کے لیے اس کے بعد جو انٹرا افغان نیگوسییشن سٹارٹ ہوئی اس میں پاکستان کہا کہ انتہائی اہم کردار تھا تمام افغان سائٹس کو ساتھ لانے کے لیے بلکہ پاکستان کی انگیجمنٹ افغانستان میں تمام سائٹس کے ساتھ ہی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیج تھے جتنے اس سے امپورٹنٹ فورم سے چاہے اوریجنل فورم اور انٹرنیشنل فورم کو ہم اس کا حصہ تھے چاہے ہم ٹرائٹا پلس کی بات کریں ہم موسکو فورمیٹ کی بات کریں ہارٹ او بیجیا اسکمبول پروسس کی بات کریں ہم نے ہر اس کوشش کو سپورٹ کیا جو کہ افغانستان میں پیس کے لیے تھی ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انکلوسیف پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف بھی بہرحال جانا چاہیے افغانستان میں ایرپا امن کے قیام کے لیے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہماری اس پر خوب بھی ہے ہماری ویش اور ہماری پیر بھی یہ ہے کہ ہمینیٹیرین کرائسیز وہاں پہ پیدا نہ ہو اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمینیٹیرین کرائسیز کی طرف علم دلہ نہیں گئی سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہوا کہ وہاں کے عوام کو تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرتے پاکستان کا تو موقع پہلے دن سے یہ تھا کہ افغان عوام جس حکومت کی حمایت کریں گے پاکستان بھی اسی حکومت کی حمایت کرے گا لیکن اب وہاں پر اس وقت ایک طرح سے ایک آج ہے سکتا ہے کہ یہ طالبان کی حکومت ہے تو وہاں کے عوام میں بھی ملا جلد رد ملا رہا رہا ہے کوئی تو اس کو قبول کرنے کو تیار ہے کوئی نہیں تیار تو پھر اس وقت پاکستان کا اسٹانز پوری دنیا کے سامنے کیا ہوگا پاکستان اس حکومت کو تسلیم کرے گا نہیں کرے گا پاکستان پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو خواہش رہی ہے ہمارا اوجیکٹیو کا ہے وہ ہے افغانستان میں پیس امن کا قیام اور دوسرا یہ کہ ہم کس کے ساتھ سڑے ہیں ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال افغانستان کے عوام نے اپنے مستقلی کا فیصلہ کرنا ہے وہاں پر کیا پلیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی وہ اس کا فیصلہ افغانستان کے عوام میں کرنا ہے لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک انکلوسیف پلیٹیکل سیٹلمنٹ ہی ہونی چاہیے جو کہ افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کی ضامن ہو سکتی ہے آپ نے بات کی حکومت کے حوالے سے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پلیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں انٹرنیشنل کنسینسپ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں ایک ہمیں جو اپورچونٹی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنورجنس موجود ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے اس وقت افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے افغان لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے تمام افغان سائٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں اور افغانستان میں ایک پلیٹیکل سلوشن کو جتنی جلدی ہو سکے ممکن بنائے تاکہ افغانستان کے عوام بھی خوشالی کی طرف جا سکیں بہتری کی طرف جا سکیں اور خطے کے امن اور سلام کی کے لیے بھی یہی ضروری ہے سائی چلنے ازائی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں نائم خالد صاحب سے جلدی جلدی میں دو چار سوالات ان سے بھی کرنوں ان کی بھی رائے لینوں نائم خالد صاحب یہ اس وقت جو کچھ اتنی جلدی جلدی میں ہوا افغانستان میں جو ایکسپیکٹیشن ہمیں چند ہفتوں میں تھی وہ کام دنوں میں ہو گیا لیکن پاکستان نے بہرحال اپنی تیاری اس بار پوری کی ہوئی ہے بورڈر پر فینسنگ بھی ہو گئی ہے جس طرح پہلے پچاس لاکھ کے قریب مہاجین پاکستان آ چکے ہیں اور پاکستان کے تمام شہروں میں موجود ہیں اب اس وقت حکومت نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ان کو ایک مقصود علاقے سے آگے نہیں جانے دینا تو کسی بھی ایسی ناگہانی صورت کے لیے پاکستان کی تیاری مکمل اور پوری دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان نے پہلے ہی پلاننگ کر رکھی ہے اس صورتیال سے نمٹنے کی جی میں اس کی طرف آتا ہوں پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کر لوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں بار بار کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا کچھ کہتے ہوا میں وہ آپ کو تین فیکٹر بتا دوں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا آپپریشن ہے یا پوری سٹریٹیجی ہے اس کو آپ ملٹری سٹریٹیجی نہ سمجھیں کوئی بھی ملٹری یہ کام نہیں کر سکتی کوئی بھی ملٹری یہ کام اگر آج امریکہ جیسے اس اوپر طاقت بھی یہ چاہے کہ افغانستان کے اوپر نو دن میں قبضہ کر لے وہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ ایک پولٹیکو ملٹری موف تھی اور یہ جو آپ نے اندر بات تھی کہ شاید عوام ان کے ساتھ ہیں یا نہیں یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اوورویلمنگ عوام جو ہیں وہ افغان تالبان کے ساتھ ہیں ورنہ یہ شہروں میں ایسے آپ نہیں جا سکتے بھائی اگر دس لوگ میں تو پھر موتات انداز میں کہہ رہا تھا آپ نے کھل کے بات کر دی تو ایک یہ فیکٹر ہے کہ دس از اپولٹیکو ملٹری موف پولٹیکو ملٹری سٹریٹیجی جس نے کام کیا اور پہلے سے وہ اس کے پر کام کارے دوسری بات افغان عوام اپکوپیشن فورسز کے روئیے سے بھی تنگ تھے اور عوام جو ہیں وہ اشرف ونی کی کرپٹ حکومت سے بھی تنگ تھے اور اس کا انہوں نے مظاہرہ کر دیا کہ جہاں بھی یہ گئے ہیں انہوں نے پری رائی کی ہے تیسری بات فوجیں یونی فارم پہنانے سے اور ہاتھ میں بدوکے پکڑانے سے نہیں بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات تو عام ہے کہ تین لاکھ جو ہم فوج کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک ڈیرھ لاکھ تو تین ہی آن گراؤنڈ اور وہ لوگ تنخواہ ہیں ان کی جیب میں ڈال دیا آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے لیکن فوج کو لڑنے کے لیے صرف یونی فارم اور بندوک اور تربیت کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی خاطرخواہ وجہ ہونی چاہیے لڑائی کی ان کا مرال ٹھیک ہونا چاہیے ان کے ساتھ عوام ہونے چاہیے جب انہوں نے دیکھا کہ عوام تو طالبان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے لڑنا نہ لڑنا ہی بہتر سمجھا اور تو یہ تین فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے وہ باقی جو پاکستان کی تیاری ہے میرا خیال ہے پاکستان کا بہترین سٹانس رہا جب انہوں نے کہا جب انہوں نے اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان لیڈ افغان ہونڈ سلوشن اور ساتھ تیاری اس قسم کی کی کہ پرپیر فور دی ورسٹ اور ہوب فور دی بیسٹ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہوب تھا بیسٹ اس کی طرف چیزیں جا رہی ہیں کوئی سیول وار نہیں ہوئی ہے کیونکہ بہت سیول وار ہوگی کوئی بڑے پیمانے پر مہاجرین کے آنے کا امکان نہیں ہے جو انٹرلی ڈسپلیس لوگ ہیں وہ تو ہوں گے وہ سیٹل ہو جائیں گے یہ جو لوگ بہت سارے ویزے اپلائی کر رہے ہیں میرے بھائی ویسے ہی بہت لوگ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہاں پر امن امان بھی ہو تو افغانستان کے حالات اور پاکستان کے حالات میں اتنا فرق ہے کہ لوگ یہاں سے آنا چاہیں گے تو یہ نہ سمجھیں علاقے میں آنا چاہ رہے ہیں جیسے بھی یہ معاملہ تو پاکستان کی تیاری اچھی ہے پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک ہے پاکستان نے جو کچھ کہا وہ ثابت ہوئے ہیں اور اس ان ساری چیزوں کو اگر میں سامنے رکھوں تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دن افغانستان کے لیے بھی اچھے ہیں پاکستان کے لیے بھی اچھے ہیں انکلوسیو حکومت بننے جاری ہے انشاءاللہ جب وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک جو کچھ افغان تالبان یہ اس ابھی تک جو یہ چین گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم ای ٹی آئی ایم کو جگہ نہیں دیں گے روس گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چچن کو جگہ نہیں دیں گے ایران گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے جتنے ہزارت ہیں اور اہل تشیع ہیں پاکستان کو کہا ہے کہ ہم زمین نہیں دیں گے تحریک تالبان پاکستان کو اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان پر یقین نہ کریں اور ایک بات نہ اور کہہ دوں جب انہوں نے اتنی پلٹیکل بریلینز شو کی ہے اتنی سٹریجیک بریلینز شو کی ہے نگوشیشن میں اتنی بریلینز شو کی ہے تو ہمیں کیوں شک ہے کہ یہ انٹرنل پالٹیکس کابو نہیں کریں گے یہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے